بات یہ ہے یہ تو ایک عجیب حیرت انگیز واقعہ رونما ہونے والا ہے ایک کروڑ اکڑ ایک کروڑ اکڑ پہ بلوچستان میں ابھی اس کی پروگرام کی تفصیلات نہیں بتائے گی زیتون کے درخت کاشت کیے جائیں گے کمسہ بردست ایک کروڑ اکڑ یہ تیس سال پہلے جب میں نے اس پہ پہلا کالم لکھا تھا تو ساری دنیا نے میرا مزاق اڑا ہے تھا میں تو عالی کے ریسرچ بیسٹ وہ کسی صاحب نے ریسرچ کی تھی انہوں نے عذرہ کرم مجھے بتایا میں نے اس کو سٹیڈی کیا فاروق علانی مرہوم ایک بہت عالی سیول سرونٹ تھے بہت دردمند نیک دیانت دار اجلے آدمی عودان شوہد تو چھے کروڑز پر اڑا ہی کروڑت ہے اب چھے کروڑ جنگلی زیتون کے درخت ہیں جو تیزی سے پیوند کیے جا رہے ہیں ایک کروڑ درخت پہلے کہا تھا اور ایک اٹلی کا سفارتکار تھا اس نے کام کیا اس پہ کچھ وہ لایا وہاں سے اور وہ بنیر کے علاقے میں وہاں کا ایک ملازم تھا اٹلی کے سفارت خانے میں وہاں لگائے کامیاب ہو گیا جگہ جگہ مرکز بن رہے ہیں جہاں اس کا تیل نکالا جاتا ہے اور یہ کراچی میں دو ہزار روپے کلو بکتا ہے دو ہزار روپے کلو اس کی افادیت کا تو آپ تصبر ہی نہیں کر سکتے کہ اس کی افادیت کیا ہے اللہ کے رسول استعمال کرتے تھے خدا نے قسم کھائے اس کی وطین وطین ایک انجیر کی قسم کھائے ایک اس کی کھائی ہے ٹھیک ہے اور وہ بتدریج سستہ ہو جائے گا ظاہر ہے جب زیادہ پیدا ہوگا it will take time لیکن یہ انقلاب عظیم کی بنیاد ہے اگر اس پہ کام ہو گیا یہ تو باتوں سے تو ظاہر ہے کوئی نتیجہ نہیں نکلتا اور دعا فاؤنڈیشن ہے کراچی کی اس نے اس پہ بہت کام کیا اس نے تھر میں لگا دی ہیں بہت جگہ پہ اچھا اور کوئی بھی کھو دی ہیں اور بھی کام خیر وہ کر رہے ہیں وہ تو خیر تفصیل طلب ہے یہ ایک بڑا پوٹو آر میں لگ رہے ہیں چکوال میں ایک سینٹر قائم ہو رہا ہے اسلام آباد میں ہمارے ایک دوست ہیں جو اتنے دور رندیش ہیں کہ چالیس سال پہلے انہوں نے شام کی شہریت ترک کر دی تھی اور پاکستان کی شہریت اختیار کر لی تھی پہلے زیتون کے باغات انہیں نے لگائے تھے اٹیکسلا کے قریب اور حادم تائی کے قبیلے کے وہ فرزند ہے یوسف تائی ان کا نام ہے اور یہ خیر پاکستان میں تجربہ پہلے بھی تو پاکستانی چائے کے باغات بھی لگ سکتے ہیں آزاد کشمیر میں بہت لگ سکتے ہیں یہ جو ہمارا پختونخا کو کچھ علاقہ اس میں لگ سکتے ہیں ہم کرتے نہیں ہیں نا کہاں پاکستان میں ہیں تو زافران بھی ہو سکتا ہے حسانی سے سب کچھ ہو سکتا ہے پاکستانی تو ہر طرح کا موسم اور ہر طرح کی زمین ہے بارالی ایک تو یہ اچھی خبر دوسری اچھی خبر یہ ہے کہ پچاس مسلے ڈرون ہم نے خریدے ہیں چین سے ڈرون آپ کو بتا ہے کئی طرح کی ہوتے ہیں یہ بھی ڈرون ہے جو تقریبات میں شادی بیعہ میں ہر جگہ پیزا ڈیلیوری کے لیے پیزا ڈیلیوری کے لیے جو انڈیا کے پاس نہیں ہیں اور انڈینز نے چینی میڈیا کہتا ہے کہ انڈیا کی فوج کے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہے پاڑی علاقوں میں زیادہ استعمال ہو سکتا ہے وہ ڈیلیور ہو گیا مل گیا ہمیں وہ خریدنے کوشش تو وہ تو بہترین سسٹم خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ جھنٹ کی طرح پرواز کرتے ہیں ایک ساتھ نہیں ہے ایک ساتھ جہاں ضرورت ہو سارے کا سارے نہیں ایک وقت وہ اس فور ہنڈرڈ روز سے میزائل سسٹم لینے کی کوشش کر رہے ہیں جو اگلے سال انہیں ملے گا جب ملے گا تب ملے گا اور اس کا بھی ویسے علاج ہے اس میں یہ ہے کہ وہ میزائل کو روک سکتا ہے لیکن اگر آپ بیس میزائل فائر کریں گے تو دس کوئی روک سکے کرنا مطلب یہ نہیں ہے کہ جنگ کے لیے فضا سازگار کیجئے جنگ تو کسی صورت نہیں ہونی چاہیے اگرچہ کبھی کسی صدر وزیراعظم اور چیف آر آرمیسٹ آپ کو یہ کبھی نہیں کہنا چاہیے کہ ہم جنگ نہیں چاہتے یعنی اس پہ زور نہیں دینا چاہیے اس لیے جب آپ یہ کہتے ہیں تو اس سے کمزوری ظاہر ہوتی ہے کمزوری کا تاثر ہو بڑھتا ہے پریکٹیکلی کوشش یہ ہی ہونی چاہیے کہ جنگ سے بچے جائے جنگ کو یہ اچھی چیز نہیں ہے اور جدید جنگیں بہت اور لاکھ ہیں بڑی تباہ ہی لاتی ہیں اور یہ دو ایٹمی ملک ہیں ہم ترکی سے کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈرون دیں ترکی سے کیوں کہہ رہے ہیں چینہ سے لے تولیے ترکی سے کیوں کہہ رہے ہیں ترکی کے پاس بہت عالی قسم کے ڈرون ہے ایک اور قسم کے جس سے آزربائی جان نے آرمینی کو شکست دی اچھا ڈرون کے ذرکے ان سے ہم کچھ اور بھی کوئی انجن کوئی چیزیں ترکی کا ٹینک بھی بہت اچھا ہے انہوں نے بھی اسلے کے بیدان میں بہت وہ بھی ہم سے کچھ مانگ رہے ہیں پچھو نگوشیوٹ کر رہے ہیں بتائیں گے وہ پاکستان کے پاس میں آپ کو بتا چکا ہوں اس کی تفصیل دائر ہے کوئی شخص آمک ہی ہوگا پرلے درجہ کا جو اس کی تفصیل بتائے گا پاکستان کے پاس اور بھی بہت کچھ ہے ایک بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ اب چھپانے کی ضرورت رہی نہیں نائنٹی ون کی خلیج وار میں جتنے با میں استعمال ہوئے تھے خلیج کی بار میں وہ سب ہم بنا چکے پاکستانی سائنس دانوں کے کوئی جواب ہی نہیں ہے بھئی آپ سوچ کے یہ انڈسٹری میں ان کی صلاحیت استعمال نہیں ہوتی اس طرح سے نہیں کی گئی کہ ورنہ تو مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا سے بہت آگے ہیں کبھی نکل رہے تھے دنیا سے ساٹھ کے عشرے میں آپ بہت تیزی سے ترکے کر رہے تھے وہ ہمارے میں ظاہر ہیں وہ بہت 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 چیزوں میں انٹرسٹڈ رہے ہیں لیکن ظاہر ہے پاکستان بین الاقوامی معاہدوں کا پابند ہے اور کوئی ایسی چیز نہیں کر سکتا کہ جس سے کوئی امبارسمنٹ پیدا ہو یہ تو دو تین بڑی اچھی خبریں ہیں تو نام کیا ہے ان ترکی کی ڈرانز کا ٹی بی ٹو ٹی بی ٹو ٹی بی ٹو ان کا نام بھی بڑا دلچسپ ہے ان کے جو کمانڈر آئے تھے کیا نام تھا ان کا دندار امید دندار ان کو ہائی ایس ٹو وارڈ نشان نے امتیاز دیا گیا اور ہمارے جنرل ندیم عزاہ صاحب کا ہے ترکی تو انہیں بھی پاک ترک فوج کے سب سے بڑا وارڈ دیا گیا اور ترک فوج دنیا کے بہتی نینا فوج میں سکھ ہے اچھا اب وہ امید دندار جو ہے میں ہمارے چیف اپ آئرمین سٹاف سے ملے اس کے بعد جو پریس ریلیس جاری کی گئی اس میں کہا گیا کہ دفاعی تعاون پر غور کیا گیا میں آپ سے بہت پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ ایک طرح کا دفاعی معاہدہ ہی ہے اور چین کے معاملے میں میں کہہ چکا ہوں کہ معاہدہ کوئی تحریری بعض وقت ہوتے ہیں بعض وقت نہیں ہوتے لیکن جس طرح انہوں نے آپ کو ڈرون فراہم کیا اور اس پر ظاہر مسررت کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے دفاع کے لئے فکر مند ہے کہ وہ کیوں نہ فکر مند ہو دیکھیں نا وہ تو انڈیا تو کہہ دا گلگت بلتستان پر کب دکھ رہے ہیں وہ سو ویل کا تو ہمارا وارڈر ہے سو کلمیٹر کا چین کے ساتھ اگر وہ وارڈر نہیں رہتا تو سی پیک کہاں رہتا ہے اسی کی فکر لگی ہوئی ہے نا انہیں چین ہی ہے نا ٹارگٹ وہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا مخالف چین ہے سسٹم میں اس کے پاس پہ ہے اس کے پاس معاشی قوت ہے وہ دنیا مر میں پھیل رہا ہے اور وہ اسی علاقے سے ہمیں نکل گیا اور فوجی اعتبار سے وہ کہتے ہیں روس سب سے بڑا دشمن اب یہاں ایک تینک ٹینک پر میں کسی تفصیل سے اس سے بات کروں گا جو اس پر کام کر رہا ہے اور وہ بہت سے سمینار انہوں نے کیے ہیں اور اور کام کر رہے ہیں اور اب اور کرنا چاہتے ہیں میرے پاس وہ تشریف لائے دکل پاکستان ایران افغانستان افغانستان میں اگر امن ہو جائے چین ترکی اور روس یہ اگر مل کے اکٹھے کوشش کریں تو اس علاقے میں سٹیبلیٹی ہو سکتی ہے اور جو جا رہا نازائے میں امریکہ کے جنوبی سمندروں میں چین کے اور پاکستان کے بارے میں اور افغانستان اس کو ڈی سٹیبلائز رکھنے چاہتے ہیں امریکہ یعنی چین نے کہا ہے کہ وہ افغانستان میں بات ہوتی میں تفصیل آپ کو بتاہتا ہوں ان کو بہت غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے امریکیوں نے اور اس پورے خطے کو جو ہے وہ مشکل میں ڈال دیا